وادی چناب کے فلک بوس پہاڑی علاقہ مرمت کے ایک چھوٹ اسے گاؤں بھی ہوتا کہ ایک گریب گمبے میں تین مارچ انیس سو ساٹھ کے روز پیدا ہونے والا ایک بچہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام بنائے گا اور ایسا دور بھی آئے گا کہ بڑا ہو کر اس شخصیت کے پن اور عدبی خدمات پر یونیورسٹیوں میں بچوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگریہ ملنا شروع ہو جائیں گی اس کا اندازہ کسی کو نہ تھا عالی اخلاق خوش دل خوبصورت لہجہ شرافت ایمانداری دیانتداری سادگی خودداری دیندار خوش مجاز خوش گفتار جیسی صفات کو جب ملائے جاتا ہے تو ایک شخص ایجاد ہوتا ہے جس کو آج دنیا ڈاکٹر مشتاک احمد وانی کے نام سے جانتی ہے آپ سبی کو میرا یعنی زاکر ملک بھلیسی کا سلام و آدھاب میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ڈاکٹر مشتاک احمد وانی جیسی شخصیت پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے چند منٹو میں ان کی زندگی کو سمیٹنا آسان کام نہیں تھا لیکن ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے امید ہے آپ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں گے مشتاک احمد وانی کے والد مرہوم کا نام محمد عزدلہ وانی اور والدہ مرہومہ کا نام مہتاب بیگم تھا انہوں نے چھٹی جماعت تک تعلیم اپنے آبائی غاؤں کے سنٹرل سکول بہوتا سے حاصل کی میٹرک کا امتحان انیس سو اسی میں گورنمنٹ ہائی سکول گوہا سے پاس کرنے کے بعد انہوں نے انیس سو اکاسی میں گیارمی جماعت کا امتحان گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول جواہر نگر کشمیر سے پاس کیا انیس سو بیاسی میں مشتاک احمد وانی کے والدین نے زلہ ڈوڑا کو کھیر باد کہا اور زلہ ادھومپور میں آبسے انیس سو پچاسی میں مشتاک احمد وانی نے گھارمی ڈگری کالیج بدروہ سے بی اے کا امتحان پاس کیا جبکہ انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے جمہو انیورسٹی سے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انیس سو نارن میں میں انہوں نے جمہو انیورسٹی کی تحت تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بہران کے موضوع پر پی اے چڈی کی ڈگری حاصل کی دوہزار ایک میں انہوں نے قومی اہلیتی امتحان برائے ایسسٹنٹ پروفیسر پاس کیا اور دوہزار تین میں جمہو انیورسٹی ہی کے تحت بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی دوہزار بارہ میں انہیں روحیل خانڈ یونیورسٹی بھریلیوی نے اردو عدب میتانیسیت کے موضوع پر ڈیلیٹ کی ڈگری تفعیز کی ڈاکٹر مشتاق احمدوانی کا سرکاری ملازمت کا سفر چوبیس مارچ انیس سو ستاسی سے شروع ہوتا ہے جب ان کو اپنے آبائی گاؤں بھی ہوتا کہ میڈل سکول میں بحیثیت ٹیچر مقرر کیا گیا اپریال انیس سو اکانمے میں ان کو تبدیل کر کے زلہ ڈوڑا سے زلہ ادھمپور پہنچایا گیا دوہزار پانچ میں انہیں ماسٹر گریڈ ملا جبکہ دوہزار تیرہ میں وہ زلہ ادھمپور سے زلہ جمہو تبدیل کر لیے گئے دسمبر دوہزار سولہ میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول کشنپور منوال زلہ جمہو میں بحیثیتی ایسسٹنٹ پروفیسر جائن کیا جہاں وہ شعبہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں پانچ سال تین مہینے شعبہ میں کام کرنے کے بعد وہ اکتیس مارچ دوہزار پائیس کو سبق دوش ہو گئے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کی عدبی زندگی کا آغاز اسی کی دہائی میں ایک کہانی تڑھتے پنچھی سے شروع ہوا اس کے بعد اب تک ان کے چھے افثانیوں مجبوعے اور گیارہ تحقیقی و تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں ہزاروں گم تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بہران آئینہ در آئینہ میٹھا زہر اعتبار و میار اردو عدب میں تانیسیت شعور وصیرت اندر کی باتیں قبر میں زندہ آدمی کیا حال جانا تناظر و تفکر ترصیل و تفہیم تنقیدی فکر و فن کہکشان خیال زبان و بیان قابل ذکر ہیں موجود وقت میں وہ خود نوشت خارستان کا مسافر تحقیقی و تنقیدی مضامین عدبی اقتدار کی بازیاب اور دو جنم دو مرن افسانے کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق امدوانی کی شخصیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر ابھی تک چھے کتابیں مرتب کی گئی ہیں جن میں ڈاکٹر مول راج کی کتاب ڈاکٹر مشتاق امدوانی کا افسانوی جمال و کمال ڈاکٹر محمد حسین وانی کی کتاب مشتاق امدوانی حیات اور عدبی خدمات ڈاکٹر محمد یونس ٹھکر کی کتاب مشاہیر عدب کے خطوط مشتاق امدوانی کے نام ڈاکٹر زفر نحوی کی کتاب مشتاق امدوانی کی فن کرانا سلحیتیں ڈاکٹر زفر اقبال نہوی کی ہی دو دوسری کتابیں ہر لفظ سے خوشبو آئے مشتاق مدوانی کے تبصریں تجزیع اور انٹرویوز اور مشتاق مدوانی کے بہترین افسانیں شامل ہیں عالمی تحریک اردو تنظیم کے مشیر کی حسیت سے انہوں نے ابھی تک پچاس کے قریب بینلو قومی سطح کے عالمی شہرت یافتہ شہرہ و عدبہ سے پروگرام اردو ہے جس کا نام میں انٹرویو کر چکے ہیں جبکہ ان کو درجنو قومی و عالمی سطح کے اعزاد سے بھی نوازا گیا ہے دوہزار چودہ میں انہیں مالگاؤں مہاریشٹر میں وقار ادب اردو ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ اسی سال یو پی اردو اکاڈمی نے انہیں ان کی کتاب اعتبار و میار پر پانچ ہزار روپے کا انام دیا اور مدرس یونیورسٹی نے انہیں کعوش بدری ایوارڈ سے نوازا جبکہ دوہزار سولہ میں ممبئی میں انہیں گلوبل ایچیور ایوارڈ سے نوازا گیا اور بیہار اردو اکاڈمی نے انہیں ان کی کتاب شعور بصیرت پر دس ہزار روپے کا انام دیا اسی سال آلمائیٹی انٹرنیشنل سوسائیٹی ملیر کوٹلا پنجاب نے انہیں کرشن چندر ایوارڈ سے بھی نوازا دوہزار اٹھرہ میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری میں انہیں ممتاز محقیق ایوارڈ سے نوازا گیا دوہزار بیس میں یو پی اردو اکاڈمی نے انہیں ان کی کتاب افہام و تفہیم پر دس ہزار روپے کا انام دیا جبکہ دوہزار بائیس میں مشتاق احمدوانی کو شریف اکاڈمی جرمنی کا ممبر منتخب کیا گیا ڈاکٹر مشتاق احمدوانی کی شخصیت پر ابھی تک ایک پی ایش ڈی کی ڈگری اور تین ایم پھل کی ڈگریوں طلبہ کو بل چکی ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مشتاق احمدوانی عدب برائے زندگی کے قائل ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں عدبی اقتدار و روایات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے سماجی برائیوں معاشرتی بہران نفسیاتی الجنو کو موضوع بنایا ہے ان کی ہر ایک تحریر کردہ کہانی اور موضوع کاری کو ذہنی بالدگی فرہم کرتا ہے مشتاق احمدوانی ایک زندہ انسان ہے اور اردو عدب کی تاریخ میں ان کا نام بہت ہی عدب و احترام سے لیا جاتا ہے میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح لکھتے رہیں اور عدب کی خدمت کرتے رہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم عدب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی